ساٹھ فیصد نساء مکمل نہ ہونے کی صورت میں امتحانات آگے بڑھانے کے اندیاں دے دیا ہے وزیر تعلیم سن سعید غنی نے کہا کہ سن بھر میں پہلی سے آٹھویں اور جامعات یکم فروری سے کھول جائیں گی یعنی کہ تمام اسکول تقریبا یکم فروری سے کھول جائیں گی لیکن تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ بچوں کو پچاس فیصد ایک دن اور پچاس فیصد دوسرے روز کلاسس کے لئے بھولائیں امتحانات کے بغیر اس سال کسی کو اگلی کلاس میں نہیں بھیجے جائے گا اور ساٹھ فیصد کورس مکمل ہونے کے بعد امتحانات لیے جائیں گے نساء مکمل نہ ہونے پر امتحانات کی طریقہ کے بڑھے جا سکتی ہے سندھ انسیمبلی کی کمیٹی روم منقض محکمہ تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہانہ تھا کہ محکمہ تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی کی بنائی گئی کمیٹی آئندہ ایک ہفتے میں موجودہ اور آئندہ تعلیمی سال امتحانات کے شیڈول تاتلہ اور داخلوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ مراتب کر کے پیش کرے گی جس کے بعد تیس جنوری کو دوبارہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں اس حوالے سے حیثیت پیسلہ کیا جائے گا کہ تمام نیجی تعلیمی اداروں کا سنس کیا جائے گا تاکہ ان کے تعدار اور ان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات کی تعداد کا معلوم ہو سکے اور ہمیں صوبے میں لیٹریسی کا حقیقی ریڈ معلوم ہو سعید غنی نے کہا کہ نمی تب آرمی جماعتہ کلاسس کا تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے اور یا کم فروری سے پرائمری سے آٹھمی اور جماعت کی تدریس کامل شروع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس بھی تعلیمی ادارے کے حوالے سے اکیڈمک پلان مرتب کیا گیا تھا لیکن کوویٹ کے بیسی سے دوبارہ ریویو کر کے تعلیمی نسا میں چالیس فیصد کی کمی کی گئی ہے لیکن افسوس کہ دوبارہ مزید دو ماہ تعلیمی ادارے بندیس کا شکار ہوئے انہوں نے کہا کہ جلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحانات کے تو کسی کو دوسری کلاسس میں پرموٹ نہیں کیا جائے گا ساتی ساتھ فیصد نساب کو مکمل کرائے بغیر امتحانات بھی نہیں لیے جائیں گے چاہیں اس کے لیے ہمیں امتحانات ایک سے دو ماہ کے لیے مؤخر کرنا پڑے یعنی کہ لیٹ کرنا پڑے سائید گانی نے کہا ہے کہ ہم سٹیرنگ کمیٹی کی ایک کمیٹی جس میں سکول اور کالیج کے سکریٹریز اور تمام جامعات اور بورڈ کی چیئرمین ممبران ہیں انہیں یہ بھی اختیار ہے وہ کسی کو ممبر منتخب کرنا چاہے ہیں تو کر لیں یہ کمیٹی اندر ایک ہفتے کے اندر اندر تعلیمی پلین مجودہ اندر سال یعنی کہ دو ہزار بیس اکیس اور دو ہزار بائس اکیس کو مرتب کرنے کے ساتھ اندر حانات چھوٹیوں جامعات اور بورڈ کی اندر حانات اور ان میں داخلوں سمیت دیگر کی رپورڈ مرتب کرے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ نیوز تو مزید تعلیم سے ریلیٹڈ چیزیں اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے ایس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو وری مارچ